السلام علیکم میری ماں روزانہ دو مردوں کے ساتھ کمرے میں چلی جاتی اور کہتی کہ اپنے اببہ کو کچھ نہ بتانا ایک روز میں نے اببہ کو سب کچھ بتا دیا تو اببہ نے امی کو کچھ نہ کہا اور اگلے دن دو بندوں کے ساتھ میرے اببہ بھی آئے اور دو مرد اندر چلے گئے اور میرے اببہ نے پھر میرے ساتھ کئی دنوں سے چلے آ رہے اس کھیل کو آخرکار میں آج اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہی تھی میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ میری اتنی نیک اور پردہ دار ماں کبھی ایسا بھی کر سکتی ہے نہ جانے وہ کتنے سالوں سے میرے باپ کے اعتبار اور معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ان کی آنکھوں میں دھول چھوک رہی تھی میں نے اس کمرے کی کھڑکی آج کھولی رکھی تھی جیسے ہی دو مرد امی کے کمرے میں داخل ہوئے میں چھپکے سے کھڑکے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اندر سے آتی آوازیں میں سننے سے کاسر تھی دل تھا کہ حلق کو آ رہا تھا میرا پورا وجود اس ٹھڑرتی سردی میں بھی بسینے سے شرابول ہو چکا تھا چند لمحوں بعد میں نے حمد کر کے کھڑکی کو تھوڑا سا کھولا صرف اتنا کہ اندر کا منظر مجھ پر واضح ہو سکے میرا دل ایک پل کو دھڑکنا پھولا تھا مجھے لگا شاید میں دوبارہ سانس نہیں لے پاؤں گی جب میں نے دیکھا کہ امی بیستر کے قریب کھڑی تھی اور ان میں سے ایک مرد بیٹ پر لیٹا تھا اس نے کچھ کہا جسے سن کر امی مسکرائی اور پھر پاس پڑی تیل کی بوتر اٹھا کر میں نے جب سے ہوج سنبالا تھا اور سمجھ بوچ کے قابل ہوئی تھی تب سے کئی سوالات میرے دماغ کو الچائے ہوئے تھے میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اسی لیے وہ دونوں مجھ سے پیار بھی بہت کرتے تھے میں نے میٹرک تک تعلیم اپنے علاقے سے ہی آزل کی تھی مگر چونکہ یہاں کالج نہیں تھا اسی لیے میں دو تین سال تک اپنی خالہ کے ہاں شہر میں ہی رہی تھی اس پیچ میں کئی بار گھر چکہ لگاتی رہی مگر ان تین سالوں میں یہاں جو کچھ ہوا تھا وہ راز جب مجھ پر کھلا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گئی اس دن بھی میں چھٹیاں گزارنے واپس اپنے امی ابو کے پاس آئی تھی جب گھر میں داخل ہوئی تو دروازہ کھلا تھا میں خوش تھی کہ امی مجھے دیکھ کر خوشی سے چھوم اٹھے کی مگر جب میں اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر عجیب تھا امی کے کمرے سے دو آدمی نکل کر باہر آ رہے تھے ان کے چہرے پر مسکرہ ہر تھی اور وہ نہ جانے امی کو کیا کہہ رہے تھے ان سب نے ابھی مجھے نہیں دیکھا تھا تب ہی ان میں سے ایک شخص لڑ کھڑاتا ہوا امی کے قریب گیا اور اپنی جیب سے کئی ہزار ہزار کے نوٹ نکال کر امی کے ہاتھ پر رکھ دئیے اور پھر مسکرہ کر کہنے لگا کہ اگلے دو تین دن میں ہم پھر چکر ضرور لگائیں گے اگر یہاں ابو بھی موجود ہوتے تو شاید میں سمجھ آتی کہ یہ ان کے کوئی رشتہ دار یا قریبی دوست ہیں مگر وہاں تو ابو موجود ہی نہ تھے امی نے ان کا شکریہ دا کیا اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے جاتے جاتے انہوں نے مجھ پر ایک نظر ڈال کر مسکراہت ضرور اچھالی تھی ان دونوں سے نظریں ہٹا کر جب میں نے اپنی ماں کو دیکھا تو وہ پکھلائی ہوئی مجھے ہی دیکھ رہی تھی ان کے چہرے پر ایک تم سے پریشانی بازیہ ہو گئی تھی جیسے ان کی کوئی چوری آج پکڑی گئی ہو بھلا ان مردوں کا یہاں کیا کام تھا اور یہ امی سے اتنے راستارانہ لہشے میں کیا بات کر رہے تھے بہرحال میں خود کو نارمل رکھتے ہوئے امی کے قریب آئی امی بھی فوراں مجھ سے گلے ملنے لگی اور اچانک سے آنے کی وجہ پوچھنے لگی میں نے انہیں بتایا کہ میں اگلے دو ماہ تک یہی رہوں گی جب تک میرا ریزلٹ نہیں آ جاتا میری بات سن کر امی کے جہرے پر مسکراہت کی جگہ اداسی نے لے لی تھی کوئیہ وے سن کر بلکل بھی خوش نہ ہوئی تھی امی کا یہ رد عمل دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی میں پوری طرح بدمزہ ہو چکی تھی مگر اس پل ان سے کوئی سوال نہ کیا انہوں نے مجھے کمرے میں بٹھایا اور میرے لیے پانی لانے چلی گئی میرا دماغ ابھی تک وہیں پر اٹکا ہوا تھا اپنی امی کو میں اچھی طرح جانتی تھی وہ تو پانچ وقت کی نمازی اور حافظہ تھی ان جیسی نیک ماں کی بیٹی ہونا تو میرے لیے فخر کی بات تھی ایک پل کے لیے مجھے اپنی سوچ پر بھی شرمندگی سی محسوس ہوئی تھی کہیں میں بلا وجہ غلط تو نہیں سوچ رہی تھی کچھ ہی دیر کسری تھی کہ ابو بھی گھر آ گئے وہ مجھے اچانک گھر دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے ان سے باتیں کر کے کچھ پل کے لیے میں سب کچھ بھول چکی تھی میں نے نوٹ کیا تھا کہ امی اپنا زیادہ تر وقت اکیلے ہی گزارتی تھی انہوں نے مجھ سے بھی اب تک کوئی خاص بات نہ کی تھی یا شاید وہ دن والے واقعے کے بارے میں سوچ رہی تھی میں سارا وقت اپنے دماغ کو اس بات میں الچانا نہیں چاہتی تھی آخر مجھے اپنی ماں پر پورا بھروسہ تھا اگلے دن ابو صبح صبح ہی کام پر چلے گئے ان کے چاہتے ہی امی نے جلدی سے پورے گھر کا کام ختم کیا اور پھر مجھے آ کر بولی کہ ماریا اب تم یہی اپنے کمرے میں ہی رہنا کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے آواز دے دینا مگر کمرے سے باہر نہ نکلنا امی کی بات سن کر میں خاموشی سے ان کی بات مان گئی میں اپنے کمرے میں آ کر کچھ کام کرنے لگی اور پھر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی ابھی تک کل والا منظر میرے دماغ میں کھوم رہا تھا میرا دل کئی بار چاہا کہ آخر وہ دونوں شخص کس کام کے لیے آئے ہمارے گھر میں تھے مگر یہ سوال ہی ایسا تھا کہ مجھے خود سے شرم محسوس ہونے لگی تھی یہ تب ہی دروازے پر دستک ہوئی میں دیکھنے کے لیے اٹھی مگر اس سے پہلے ہی امی دروازہ کھول چکی تھی اور پھر میں دو مرد داخل ہوئے تھے میری امی وہی موجود تھی وہ ان مردوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی یہ سارا منظر میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی جوان جہان مضبوط جسامت کے مرد میری امی کو نہ جانے کیا کہہ رہے تھے ان کا لہجہ بہت دھیمہ تھا میں بغیر پلکیں چھپکائے وہ منظر دیکھ رہی تھی یہ دونوں مرد اور تھے جبکہ کل جو آئے تھے وہ اور تھے کچھ دیر بعد امی ان دونوں مردوں کو اپنے اسی مقصود کمرے میں لے گئی میں حیران کی سے بس امی کو دیکھتی ہی رہ گئی انہوں نے آج پھر کل والا سرمائی لباس سے ابتن کر لیا تھا دربازے کو امی نیم بند کر چکی تھی کمرہ بلکل این میرے کمرے کے سامنے تھا میں صدمے سے اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی با مشکل خود کو سنبھال رہی تھی میں وہیں زمین پر گر سے گئی میری آنکھوں میں ابھی تک وہی منظر لہرہ رہا تھا آخر میری امی کا ان دو مردوں کے ساتھ کیا کام تھا دو غیر محرم مردوں کو امی اپنے ساتھ کمرے میں کیوں لے کر گئی تھی ایک عورت کا یوں غیر لوگوں کا اپنے کمرے میں لے جانا کیا شریف عورتوں کو زیب دیتا تھا میں بار بار اپنے دماغ کی بنائی منظر کشی کو چھٹلا رہی تھی آخر میری ماں یوں تنہائی میں دو مردوں کے ساتھ کمرے میں ایسا کیا کر رہی تھی میرا دماغ معاف ہو رہا تھا پہلے علچن اور پھر غصہ میرے دماغ میں بھر چکا تھا میرا دل چاہا کہ چاہ کر دیکھوں اور اپنی امی سے سوال کروں آخر انہیں یہ حق کس نے دیا تھا کہ وہ اپو کی غیر موجود کی میں کسی غیر مرد کو بھر کی دہلیس بھی پار کرنے دیتی اپنے کمرے تک لانا تو بات ہی دور کی تھی دو گھنٹے تک وہ لوگ کمرے میں رہے تھے اور میں بے چین سی اپنے کمرے میں بیٹھ کر سوچتی رہی کہ آخر اس کا مطلب وہی ہو سکتا ہے جو میرا دماغ سوچ رہا تھا کتنی دیر میں سولی پر لٹکی بیٹھی رہی کچھ دیر بعد دروازہ کھلا اور مجھے ان مردوں کے ہنسنے کی آوازیں آئیں میرا دل سہم چکا تھا تب ہی ان میں سے ایک مرد کہنے لگا کہ آپ کے ہاتھوں میں تو جادو ہے اپنے قیمت بتائیں ہم آپ کو مو مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں بس آپ یوں ہی ہمارا سہارا بنی رہیں یہ الفاظ میرے کانوں سے دعویٰ نکال چکے تھے مجھے سمجھنے سے کاسر تھی میں بمشکل اٹھ کر کانچ کی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جہاں میری امی کا کمرہ صاف نظر آ رہا تھا وہ دونوں مرک امی کے ہاتھوں پر اچھی خاصی رقم رکھ چکے تھے اور پھر گھر سے باہر نکل آئیں میری امی کے چہرے پر عجیب سی مسکرار تھی وہ اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی ان کا سانس اکڑا ہوا تھا انہیں یوں سانس چڑی تھی گویا کافی مشکت والا کام کر کے فارغ ہوئی ہوں وہ تھوڑی لڑ کھڑا کر چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل کر آئی تھی ان کا وجود شاید کانپ رہا تھا مجھ سے مزید بلداشت نہ ہوا اور میں ستمے اور حیرانی کی ملی چولی کیفیت میں ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی وہ مجھے دیکھ کر ہر بڑائی تھی اور بولی کہ ماریا بیٹی مجھے سہارا دو مجھے چکر سے آ رہے ہیں میں نے ستمے سے انہیں دیکھا اور اپنے بازو کی طرف بھڑتا ان کا ہاتھ چھٹک کر دور کر دیا میں غصے سے بولی کہ یہ مرد آپ کے کمرے میں کیوں گئی تھے میرا سوال سن کر ان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے تھے وہ فوراں نظرے میرے چہرے سے پھیر کر آس پاس دیکھنے لگیں گویا مجھے نظرے ملانے سے ان کا راز کھل کر میرے سامنے آ جائے گا میں نے امی کو دیکھ کر کہا کہ کون تھے یہ دونوں مرد اور یہاں کیوں آئے تھے میری بات سن کر امی نے فوراں اپنا روح مول لیا اور واپس اپنے کمرے میں جانے لگیں میں بھی ان کے پیچھے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی کمرے سے عجیب سی بدبو آ رہی تھی میرا سانس نینہ مہامحال ہو رہا تھا تب ہی میری نظر بستر پر گئی میرے تو رونگٹے ہی کھڑے ہو چکے تھے اگلے ہی پل میں نے بستر سے نظریں ہٹا دیں جس کی چادر پوری طرح بکری ہوئی تھی میرا دل کئی وزوزوں کے بیچ گھر چکا تھا میں نے امی کو دوبارہ مخاطب کیا اور بولی کہ امی وہ لوگ یہاں کیوں آئی تھے اور آپ کے کمرے تک آنے کے اجازت انہیں کس نے دی تھی آخر آپ کیوں مجھ سے نظریں چھوڑا رہی ہیں میرے سوالوں کے جواب دیں میرا لہجہ اس پر مضبوط تھا امی نے اس پر رخ بدلا اور مجھے دیکھ کر سکتی سے کہنے لگیں کہ یہ سب بڑوں کی باتیں ہیں تم ابھی چھوٹی ہو جا کر اپنی پڑھائی کرو میرا دماغ مت کھاؤ مجھے اندر ہی اندر آگ بگولا کر چکا تھا میں نے امی سے دوبارہ پوچھا مکر وہ مجھے غصے سے جھڑکتر کمرے سے باہر بھیج چکی تھی ان کا یہ رویہ میری سمجھ سے باہر تھا میرا دل چاہا یہ سب کچھ ابو کو بتا دوں مکر مجھ میں تو جیسے ہمت ہی نہ رہی تھی میری امی نے فوراں سے اپنے کمرے کو صاف سترا کیا اور ابو کے آنے سے پہلے اسے بالکل پہلے جیسا کر دیا میں خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی آنسو لڑیاں بن کر میری آنکھوں سے بہے جا رہے تھے میں اپنی ماں پر شک نہیں کرنا چاہتی تھی مکر جو ہو چکا تھا اور جو کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی اس کے بعد کم از کم میرا اعتبار ضرور متاثر ہوا تھا ابو جب کھار آئے تو امی نے اپنائیے سے ان سے دھیروں باتیں کی تھی ہم کھانے کے لیے بیٹھے تھے جب امی کا خوشکوار لہجہ دیکھ کر مجھے الچن سی محسوس ہوئی سارا دن وہ مجھ سے کوئی خاص بات نہیں کرتی تھی ترحقیقت ان کا سارا دن وہ کام کرنے کے بعد پھر ان غیر مردوں کے ازدھات اس بند کمرے میں گزر جاتا تھا اور ابو کی آنے سے دو گھنٹے پہلے ہی امی سب کچھ نبرا کر پارے ہوتی تھی امی کی طبیعت ابھی بھی خراب تھی جسے ابو بھام چکے تھے وہ امی سے ان کی طبیعت کے بارے میں تریافت کرنے رکے تو وہ بولی کہ آج گھر کا کام زیادہ تھا اسی لیے بخار ہو گیا مجھے اس پل اپنی امی پر شدید گسا رہا تھا کیسے دھڑلے سے وہ موں پر جھوٹ پول رہی تھی رات ہو چکی تھی مگر نین تو جیسے میری آنکھوں سے کوسو دور جا چکی تھی میں نے جیسے دیسے وہ رات گسا رہی تھی میں نے آخری بار امی سے پوچھنے کا فیصلہ کیا تھا اگلا دن آیا تو میں نے جلدی سے امی کو کام نمٹایا اور پھر اسے پوچھنے کے لیے ان کے پاس گئی مگر اس بار بھی انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا تھا وہ مجھے سختی سے کہنے لگیں کہ ماریا خبردار کوئی بھی فالتوبت تحصیب بات اپنے ابو کو بتائی ہو تو میں نہیں چاہتی کہ تمہاری وجہ سے ہم دونوں میاں بیوی کے بیچ دوریاں پیدا ہوں آصف مجھ پر بہت اعتبار کرتے ہیں اگر تم نے کچھ بھی بتانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا امی کے یہ الفاظ مجھے ساکت کر چکے تھے یعنی جو کچھ میں سوچ رہی تھی وہ سچ تھا امی ابو کی غیر موجود کی میں غیر لوگوں کے ساتھ اس سے آکے میں سوچ نہ سکی مجھے امی سے اس پل ہی شدید نفرت ہوئی تھی میں غصے کی اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ اس لمحے میرے موں میں جو آیا میں بولتی چلی گئی میں نے امی کو بہت باتیں سنائی تھی یہ تک کہہ دیا تھا کہ خدا آپ جیسی ماں کسی کو نہ دے میں تو آپ کی بیٹی ہونے پر فخر محسوس کرتی تھی مگر آپ تو اس سے آکے میں کچھ بول نہ پائی اور اپنے کمرے میں چلی گئی بے شک میرے الفاظ بہت سخت تھے اور امی کے دل پر کاری زرب جیسے لگے تھے مگر میں پوری دھرہ نظر انداز کر کے کمرے میں آ چکی تھی میں نے سوچ لیا تھا کہ اب سب کچھ ابو کو بتا کر ہی رہوں گی کچھ دیر گزری تھی کہ گھر میں تین مرد داخل ہوئے میں خاموشی سے وہ سب دیکھتی رہی میرا دل کویا اندر ہی اندر چل رہا تھا وہ تینوں مرد امی کے ساتھ ان کے کمرے میں جا چکے تھے میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا کچھ دیر پہلے میں نے امی کے کمرے کے کھرکی کا لوگ کھول دیا تھا تاکہ اسے باہر سے بھی کھول کر اندر کا منظر دیکھا جا سکے انہیں کمرے میں گئے ہوئے دس منٹ ہو چکے تھے میں دھڑکتے دل کے ساتھ امی کے کمرے کی جانب بھڑنے لگیں کہیں نہ کہیں میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میری امی کچھ غلط نہیں کر رہی شاید کچھ ایسا ہے جو وہ مجھ سے چھپانا چاہتی تھی میں بغیر چاپ پیدا کیے کھڑکی تک پہنچی اور پھر خاموشی سے سانس روکے کھڑکی کو تھوڑا سا کھولا اتنا کہ میری ایک آنکھ اندر ہو رہے منظر کو دیکھ سکے اندر کمرے کا منظر جب مجھ پر واضح ہوا تو میری سانس اٹکی تھی میں صرف چند لمحے ہی وہ منظر دیکھ پائی اور موں پر ہاتھ رکھ کے واپس کمرے میں بھاگ کر آ گئی میری سانسیں اکھڑ چکی تھی میں اپنے ہواس پر کابو نہیں پا رہی تھی کتنی ہی دیر میں بے یقینی سے بیٹھی رہی مجھے اپنی ماں سے کھنانے لگی تھی کچھ دیر بعد وہ مرد کمرے سے نکل کر جا چکے تھے امی کے ہاتھ میں کئی نوٹ تھے جنہیں وہ اپنی مٹھی میں جگر کر اب کھڑی مسکرہ رہی تھی ان کا وجود تانپ رہا تھا کچھ ان کی عمر بھی ہو چکی تھی اور سانس اکھڑنے کی وجہ سے بھی وہ کب کبھی کا شکار تھی میرے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا مشکل ہو رہا تھا کچھ دیر بعد اب وہ کھار آئی وہ جیسے ہی گھار آئے میں نے موقع دیکھتے ہی انہیں اپنے کمرے میں بدایا میری پریشانی دیکھ کر وہ بھی کافی پریشان ہو کر وہ سے سوال کرنے لگے اور میں وہ الفاظ ٹھونڈنے لگی جنہیں میں سب الفاظ میں بتا سکتی کہ آخر امی ان کے جانے کے بعد کیا کرتی پھر رہی تھی آخر کار میں نے حمدی کٹھے کی اور سر چھکا کر ابو کو بتانے لگی کہ ابو میں جب سے یہاں آئی ہوں روسانہ اس گھر میں دن کے وقت دو سے تین مرد لازمی آتے ہیں جنہیں لے کر امی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہیں میں نے کئی بار ان سے پوچھا کہ آخر کون ہے وہ مرد مگر ہر بار امی نے مجھے چھڑک دیا اور بتانے سے انکار کر دیا وہ جب چاہتے ہیں تو امی کو بہت سارے پیسے بھی دے کر جاتے ہیں میں مزید آپ سے اتنا بڑا ساتھ چھپا کر نہیں رکھ سکتی ابو اس لئے بتانا پڑا میرے الفاظ سن کر ابو تو گویا بت بن چکے تھے وہ سکتے کی کیفیت میں میری بات سنتے رہے اور پھر بغیر کچھ بولے بغیر کوئی بھی تاثر دکھائے کمرے سے جلے گئے مجھے لگا شاید میں نے ابو کو بتا کر غلطی کر دی ہے وہ میری امی سے بہت محبت کرتے تھے کہیں اس میں اعتباری اور دھوکے کا دکھ انہیں اپنے آپ کو یا امی کو نقصان پہنچانے پر مجبور نہ کر دے اس رات ابو نے کھانا نہیں کھایا تھا انہیں شدید بخار ہو چکا تھا ساری رات امی ان کے سر پر پٹھیاں رکھتی رہی میں نے دوبارہ امی سے کوئی بات نہیں کی تھی نہ ہی میں ان سے بات کرنا چاہتی تھی آخر ان کی سچائے کی وجہ سے ہی ابو کی طبیعت اس حد تک حراب ہو بائی تھی جب صبح ہوئی تو میرے اٹھنے سے پہلے ہی ابو گھر سے جا چکے تھے میں نے امی کو تنسیہ انداز میں کہا کہ کل رات میں نے آپ کے بارے میں سب کچھ ابو کو بتا دیا تھا میری بات سننی تھی کہ امی کا چہرہ فک ہوا تھا وہ اسی پل میری جانم مڑی اور ایک سوردار تھپڑ میرے موں پر مار دیا اور پھر لونے لگی روتے ہوئے بولی کہ کاش تم میری مجبوری سمجھ سکتی تو آج یہ نوبت نہ آتی نہ جانے کیا کیا بتاتی رہی ہو تم اپنے باپ کو اسی وجہ سے اس کی طبیعت خراب ہو گئی میں اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے رہ گئی اس کا مطلب ان سے ایک بار بھی نہ پوچھا تھا کہ آخر کیوں اس گھر میں جوان بیٹی کے ہوتے ہوئے وہ غیر مرد اپنے کمرے تک لاتی تھی کچھ دیر بعد گیٹ کھلا اور ابو گھر کے اندر داخل ہوئے مجھے حیرت کا چھٹکا تو اس وقت لگا جب ان کے ساتھ دو مرد دیکھے میرا دماغ ماہو فور تھا کیونکہ یہ تو وہی مرد تھے جو میں نے سب سے پہلے اس گھر میں آتے دیکھے تھے مگر جے لوگ ابو کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے تھے میں اپنے کمرے سے یہ منظر دیکھ رہی تھی جب وہ ابو کے ساتھ امی کے کمرے کی جانب جا رہی تھے میرا دل تھڑکنا پھول چکا تھا جب ان دونوں مردوں سے کمرے میں جانے سے پہلے ابو کے ہاتھ پر پیسے رکھے تھے مجھے لگا شاید میں دوسری سانس نہیں لے سکوں گی وہ دونوں مرد کمرے میں داخل ہو چکے تھے دربازہ نیم بند کیا جا چکا تھا میرے ابو کچھ دیر کے لیے کمرے میں گئے اور پھر کمرے سے باہر نکل آئے ان کا روخ اب میرے کمرے کی جانب تھا میرا دل پوری طرح سہما تھا کیا ان سب میں ابو بھی شامل تھے وہ شخص ابو کے ہاتھ پر پیسے رکھ کر کمرے میں داخل ہوئے تھے آخر اس بات کا کیا مطلب تھا مجھے ایک پل میں خوف سا محسوس ہونے لگا تھا امی کے ساتھ ساتھ اب ابو کو بھی میں مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی تھی ابو کمرے میں داخل ہوئے اور میرے قریب آ کر کھڑے ہو گئے میں خوف سے چند قدم پیچھے اٹھی تھی ابو میرے پاس آ کر بیٹھیں اور بولیں تم نے کل کیا دیکھا تھا اس کمرے میں مجھے واسے الفاظ میں بتاؤ ابو کا دھیمہ رہچہ اور نرمی دیکھ کر مجھے بے چینی سی ہوئی تھی میں سر چھکا کر بولی کہ ایک شخص بسر پر لیٹا ہوا تھا اور امی نے اپنے ہاتھ میں تیل کی بوتر اٹھا رکھی تھی ابو اتنا سن کر کہنے لگے کہ اس سے آگے کا منزل میں تمہیں دکھاتا ہوں اتنا کہہ کر ابو نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اسی کھڑکی کے پاس لے جا کر کھڑا کر دیا اور کھڑکی پوری کھول دی اب اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ مجھ پر واضیہ تھا میں بغیر پلکیں جھپکائیں وہ سب دیکھ رہی تھی ایک شخص بسر پر لیٹا تھا اور امی نے اپنے ہاتھوں پر دستانیں چڑھا رکھے تھے وہ کرسی لے کر اس شخص کے پیروں کی جانب بیٹھی تھی اور پھر پاس پڑے بیری کے پتوں کو تیل میں بھگو کر نکالنے لگیں اتنا کرنے کے بعد اب وہ ان پتوں کو اس شخص کے پیروں پر مساج کر رہی تھی میں نے جب غور کیا تو مجھے اس شخص کے پیروں میں کچھ مسئلہ نظر آیا تھا پاؤں کے این بیچ اور انگریوں پر موٹے دانے سے نکلے تھے امی بے حد احتیاس سے اب نیم کے پتوں کا رج نکالتے ہوئے ان کے پیروں پر لگا کر نہ جانے کیا بیرت کر رہی تھی اتنا منظر دکھا کر ابو نے میرا بازو پکڑا اور واپس کمرے میں لے آئے میں حیران سے ابو کو دیکھ رہی تھی آخر یہ سب کیا تھا اور کیا ہو رہا تھا مجھے یوں سوچ میں ڈوبا پا کر ابو نے میری جانب دیکھا اور بولے کہ میری ماں کیعنی تمہاری دادی ہر قسم کی رسولیوں کا روحانی علاج کیا کرتی تھی ان کے ہاتھوں میں اس قدر شفا تھی یہ لوگ دور دور سے ان سے علاج کے لیے آتے تھے جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اس دنیا سے جانے سے پہلے وہ عمل اور حسن یعنی تمہاری ماں کو اجازت دی کہ اس کے بعد اب وہ یہ خیر کا کام کیا کرے گی تم جانتی ہو بیٹی یہ سارے مرد وہ ہیں جن کے پیروں اور ہاتھوں پر کسی شخص کے دماغ میں رسولیاں بن چکی ہیں یہ لوگ خاموشی سے تمہاری ماں کے پاس آتے ہیں اور اپنا روحانی علاج کروا کر صحت یاب ہو جاتے ہیں یہ عمل تب ہی کامیاب ہے جب اس کے بارے میں صرف اور صرف یہاں آنے والا مریض جانتا ہو اگر کسی اور کے سامنے یہ راز گھول دیا جائے تو اس علاج کا اثر ختم ہو جاتا ہے دراصل ریاکاری کا انصر شامل ہونے سے کسی بھی طرح کی نیکی زدائیہ ہو جاتی ہے اور کسی مریض کا اس طرح علاج کرنا ایک نیکی ہی ہے اس لیے تمہاری ماں تم سے یہ راز چھپا دیا ہی ہے اب وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو چکے تھے اور میں شرم سے پانی پانی ہو کر نظریں جھکائے کھڑی تھی اب وہاں سے جا چکے تھے اور میں اپنی سوچ کو ملامت کر رہی تھی میں نے کیسے آدھا ادھورہ ساتھ جان کر اپنی آنکھوں سے دھوکہ کھا لیا تھا اپنی ہی ماں کے کردار پر شک کیا تھا وہ لوگ تو اپنی بیماری کو جر سے ختم ہوتا دیکھ کر امی کو پیسے دیتے تھے ورنہ میری امی تو یہ کام فی سبیل اللہ کر رہی تھی جب وہ لوگ چلے گئے تو میں امی کے پاس گئی اور ان کے قدموں میں کر کر معافی مانگنے لگی وہ فوراں مجھے سینے سے لگا گئی میں ان سے سیدھی طرح اس عمل کے بارے میں بات نہیں کر سکتی تھی ورنہ ان کا عمل سائل ہو جاتا امی مجھے معاف کر چکی تھی مگر اتنا عرصہ گسرنے کے بعد بھی مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے بعض صفحہ ہم کہانی کا ایک رخ جان کر نتیجہ اغذر کر لیتے ہیں سب کے حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے میری ماں کا شمار تو ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی نیکی کو اس لیے چھپاتے ہیں تاکہ خدا ان کو بہترین اچر دے اور ان کی نیکی میں ریاکاری شامل نہ ہو ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر سنوڑ کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے